بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ڈمبل کی صفائی اور بدبو ختم کرنا سیکھیں How to clean dumbbells آج کل جو dumbbells آ رہے ہیں ان کے اوپر ربڑ کو چڑھایا جاتا ہے اور ربڑ کی ایک بدبو ہوتی ہے اسی طرح نئی سے نئی بیماری ہیں جرمز ہیں وائرسز ہیں بیکٹیری ہیں تو مکمل صفائی میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا انجینئی رزیم یوٹیوب چینل میں آپ لوگ کو خوش حام دیں میرا یہ پیٹ کافی بھار گیا ہے اور میں کچھ ایکسرسائز کا پروگرام بڑھایا بھی ایدھر آئیں جی اچھا یہ میں نے کچھ ڈمبل کیہ لیں یہ پانچ کلو یہ نئی ہے بالکل یہ خریدے تھے لویا مارکٹ سے اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈمبل کیوں شاپر میں میں نے بند کیے ہیں پیک کیے ہیں تو اس کی وجہ ہی میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ربڑ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ربڑ ہے یہ تین کلو کے دو ہیں اسی طرح پانچ پانچ کلو کے بھی یہ دو ہیں تو ان کے اوپر جو یہ ربڑ چڑھا ہوئے ان کی بڑی ہی ایک سمیل ہے ایک بدگو گہل ہے آپ یہ ربڑ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس ڈمبل کے اوپر پانچ کلو کے دائیں اور بائیں اس کو چڑھایا ہوئے اور یہ لویا ہے جس کے پر کروم کیا ہوئے اس کے ہینڈل کے اوپر مکنہ تیس اس کے اوپر لگ جاتا ہے ربڑ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو رکھتے ہیں زمین پر یہ دیکھیں آپ میں پھینک رہا ہوں تو یہ آپ کے فرش کے اوپر جو بھی ٹائل لگی ہے ماربل لگا ہے کوئی چپس ہوا ہے یا ایٹیں کچھ بھی ہے اس کو یہ نقصان نہیں پھنچاتا یہ دمبل ہے ٹھیک ہے تین کلو کی یہ ہے میں آرام سے اس سے ایکسرسائز کر ستا ہوں لیکن جب میں اس کو اپنے پاس کر رہا ہوں میرے ناک ہے اور یہ سمیل آ رہی ہے تو ربڑ کے اسی طرح گاڑی کے اندر میٹس بھی ہوتے ہیں اس میں سے بھی سمیل آتی ہے ربڑ کے ٹائرز میں سے بھی سمیل آتی ہے میں نے کیا کرنے جی بدبو ختم کرنی ہے اچھا یہ بھی پتا دوں ربڑ بنتا کیسے ربڑ جو ہے وہ درخت ہوتا ہے اس سے ایک لیسدار مادہ نکلتا ہے اس سے یہ ربڑ بنتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں ستر فیصد ربڑ جو ہے وہ سنثیٹیکلی بناتے ہیں جو کہ کروڈ آئل کے ذریعے ربڑ کو تیار کیا رہا ہے کیمیکلز ملا کے مکس کر کے یہ میرے پاس ایک پلاسٹک کا ٹاپ ہے یہ میں دفاع ہے تو خالی ٹاپ ہے اس میں میں نے قریب لیا اس میں میں نے یہ یہ ڈم بیلز میں نے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی ہے اس طریقے سے اس کو میں نے اڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں پانی ڈال لنے لگوں یہ نیم گرم پانی ہے اور یہ پانی اوپر تک آنا چاہیے تو اس میں میں مزید اسی طرح کی دو تین بوتلیں بھار کے ڈالتا ہوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل اوپر تک آگیا ہے اس کا لیول ٹھیک ہے اچھا اب اس میں میں ایک ڈش واشنگ ٹھیک پر ڈسنبال کرنے لگوں اچھا یہ تو پانی میں نے ڈالا یہ تھنڈا پانی نہیں تھا یہ نیم گرم میں نے پانی ڈالا اور یہ ڈش واشنگ لکوڈ کہہ لیں یا برتن دونے کا سابون کہہ لیں اس کا یہ لکوڈ مل جاتا ہے بزار سے کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں تو وہ آپ نے اس میں اچھی طرح ڈال کے جو جھاگ بنا لیں کمپنی کا اچھا ہے کمپنی کا مل جاتا ہے اس میں ڈال دیا جو سیٹ پر کروں جو جھاگ میں ہاتھ اسمال نہیں کرنا چاہا رہا کیونکہ یہ کیمکل اس میں ہوتا ہے دش واشنگ میں یاد پر آپ گلاوز پہل لیں تو میں نے صرف پانی کو بھی لانا ہے یہ دیکھیں کریب لیا پانی میں بند بوتل سے ہلا رہا ہوں تو یہ جھاگ بند گی اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ببول سے آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جنار اس میں جو ڈش واشنگ سوپ کہہ لیں ڈیٹرجنٹ کہہ لیں برطان دونے کا سابون کہہ لیں وہ میں اس میں ڈال دوں اب میں اس میں ڈالنے لگوں سرکہ سرکہ گھر میں کیسے بنتا ہے وینگر بیس کو کہتے ہیں یہ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں سستہ ترین اس کا بنانے کا طریقہ میں نے ایک الیدہ ویڈیو میں سمجھایا ہوا ہے کہ کیسے بنتا ہے تفصیل کے ساتھ تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی یہاں آپ کو مل جائے گا آئی بٹن میں بھی اس کا لنک سرکہ کیسے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں سستہ ترین تو یہ ڈیل ڈیٹر ہے سرکہ یہ بھی میں اس میں ڈالنا ہے سرکے ہی کے ساتھ اتیاد سے کام کرنے آپ کی آنکھوں میں چھیٹے نہ پڑ جائیں ٹھیک ہے تو یہ رام سے ڈالنا اس کو ٹھیک ہے تو یہ میں اچھی طرح اس میں سرکہ بھی جائے ڈیل ڈیٹر میں نے اس میں سرکہ ڈالا ہے اور بوتل میں بند کرلوں بچوں کی پہنچ سے ہمیشہ سرکہ دور رکھیں یہ اتیاد سے استعمال کریں تو سب سے بہتر ہے اور اس پانی کو اس پانی کو ایسے تھوڑا سا میں نے اسے میکس کر لیں پانی کو احتیاد سے میں نے ہلانا ہے اس کو میں نے باہر نہیں گرانا اس کو آسانی سے آرام سے نرم آتا سے میں نے اس کو پانی کو ہلکا ہلانا دوانا ہے کیونکہ جو اس کے در ویٹ پڑے ہوئے یہ جو ویٹ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ ویٹ تو نہیں ہلیں گے جتنا مردی میں پانی کو ہلالوں ان کا وزن ہے کہ اپنا پانچ پانچ کلو کے تو یہ ویٹ ہے میں نے اس کو اب چھوڑ دینا ہے تقریباً میں اس کو چار گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑوں گا اور امید ہے کہ چار گھنٹے تک یہ جو ڈم بیلز ہیں یا جو ویٹس کہہ لیں ربڑ جن کے اوپر چڑا ہوئے تو وہ جب اس میں جب ڈوپے رہیں گے تو پھر ربڑ کی جو بدگو ہے وہ ختم ہو جائے گی چار گھنٹے گزر چکے ہیں اور وہ دیکھیں جناب وہ چاند نکل آیا ہے شام ہو گئی ہے جی تو آئیں جی کلوز اپ کریں کیمرے کو یہ جی پانچ کلو کا ڈم بیل ہے جی اس کو درا سنگ کے دیکھتے ہیں لیں جی جناب اس میں سے بدگو جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور فلکہ الکیر کی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کروم چڑھا ہوتا ہے یہ بھی اس میں تھوڑی چمک آگئی ہے شاہین آپ کہہ لیں ٹھیک ہے اب میں نے بس ان کو باہر نکال کے راکھ دینا ہے اور ان کو میں دھوپ میں سوکھنے دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ ان کو ساف پانی کے اندر ایک یا دو دفعہ میں نے گزارنا ہے یا دھولیں ساف پانی سے دھولیں ان کو تو اس سے جو ڈیٹرژن ڈیس کے لگا تھا ڈیش واشنگ ڈکوٹ وہ سارا کا سارا جہاں وہ بھی دھول جائے گا ستر جائے گا ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل اس میں سے بدبو جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ میں نے باہر نکال دی ہے اب میں نے ان کو ساف پانی میں ایک دو دفعہ میں نے دونے ساف کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پانی کے نلکے سے یہ ایک میرے پاس باغ بانی کے لیے گارڈننگ کے لیے باٹل پڑی بھی ہے پلاسٹک کی اس کو میں نے بھار لیا اس شاور کو اور اس کو میں استعمال کرتا ہوں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں یہ شاور سے اس فوارے سے ان کو میں اچھی طرح میں نے دھو دنا پانی اس سے یہ ان کے پانی میں ان کے اوپر گزار رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان کے اوپر جو بھی سرجن لگاوا تھا وہ سارا جو ہے وہ دھول جائے گا اتر جائے گا تو میں کڑا کر دیتا ہوں تو یہ اچھی طرح میں نے ان کو پانی سے دھول لینا ساف پانی ہے تاکہ ان میں سے سابن نکل جائے اور جو سرکت بھی نہیں کر وہ بھی اتر جائے انتر سے اچھا دی یہ پہلا کام ہو گیا اب جو دوسرا کام ہے دوسرا کام یہ ہی ہے کہ ان کو میں نے یہیں پہ پڑے رہنے دینا ہے اور یہ صبح جب دھوپ نکلے گی اس وقت یہ خوشک ہو جائیں گے سورج کی چمک سے اب جناب سورج نکل آیا ہے دین چاڑ گیا ہے وہ آپ سورج اوپر دیکھ سکتے ہیں اچھا دی اور یہ جناب میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ جو ڈمبلز سے جو چھوڑ دیئے تھے رات کے وقت تو صبح کے سوق تقریباً دس بج رہے ہیں اب دیکھیں ان میں سے سویل نہیں آ رہی ہے یعنی کہ وہ جو بدبو آ رہی تھی ربڑ کی ایک بیٹ سمیل کہلیں فاؤل سمیل کہلیں وہ اس میں سے اب بدبو ختم ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑے سے درہ یہ صاف بھی ہو گئے ہیں اور ہلکی سی اس میں خوشبو بھی آ رہی ہے جو دیش واشنگ ڈیٹرچنٹ جو استعمال کیا تھا پساتھ میں سرکہ تھا تو اس نے نہ صرف اس کو صاف کر دیا بلکہ جو بدبو تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور جو اس کے پر جو جراسیم ویرا بھی لگے تھے بیکٹیریا کیلن وہ بھی ختم ہو گئے تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو آپ کانڈلی جو ہیں وہ لائک کا بڈن ضرور دبایا کریں اس سے میری حوصلہ اگزائی ہوتی ہے شکریہ میری یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتا لیں دیں کہ آپ کو کیوں میرا یوٹیوب ٹیکنکل چینل سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا اگر آپ بجلی، پانی، سوئنگ گیس، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ چیزیں خراب بھی ہو جائے مثلا اگر آپ نے ائر کنڈیشنر کی صفائی کروانی ہے یا ایل ایڈی ٹی وی دیوار پر لگوانا ہے یا آپ کے گھر میں پانی کا نلکہ خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل یا مرمت کروانے کے لیے آپ کو باہر سے کاریگر یا مستری کو بلوانا پڑے گا جو پیسے لے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے پیسے لے اور کوئی زیادہ لیکن مفت کام کسی نے نہیں کرنا البتہ اگر آپ علم حاصل کر لیں خود سیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کو خود کریں تو آپ یقین مانئے کہ آپ کو دلی تسلی ہوگی اور آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ طریقہ تار ہوتے ہیں کچھ اصول ہیں اور کچھ قوانین ہیں تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنے زندگی میں پڑھنے والے روز مرہ کے مسائل کا حل اس طرح آپ کے پیسے بھی بچے رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو ضرور سبسکرائب کی شکریہ 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 شکریہ